دوستو اسرائیل ایسا جذبے دار دیش ہے جو دوستی ہو یا دشمنی دونوں کو بڑی شدت سے نبھاتا ہے اور اس کے دشمن کی سوچ جہاں ختم ہو جاتی ہے وہیں سے اسرائیل اور ان کی خوفیہ ایجنسی موساد کی سوچ شروع ہوتی ہے آپ سے نویدن ہے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں لیبنان میں ہوا پیجر بلاسٹ حملہ اسرائیل کی اسی سوچ کا ایک بڑا ثبوت ہے ہجباللہ کو ذرا بھی علم نہیں ہوگا کہ جس پیجر کو اس نے اپنے لڑاکوں میں استعمال کرنے کا فرمان جاری کیا تھا وہیں پیجر ڈیوائس اس کے لڑاکوں کو موت کی نیند سلا دے گا اسرائیل دوارہ دشمن کی موبائل لوکیشن ٹریس کرنا اور اس کے بعد اس جگہ پر سٹیک ڈرون حملہ کر کے دشمن کا خاتمہ کر دینا یہ ریموٹ ٹیکنالوجی اسرائیل کی ایک بڑی طاقت ہے کیونکہ مہینے بھر پہلے پوری دنیا دیکھ چکی ہے کہ اسرائیل نے کیسے لوکیشن ٹریس کر کے ایران ستھتی گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرے ہماس چیف اسماعیل ہانیا کو مسائل حملے سے مار ڈالا تھا اور اسی ٹیک بم کے ڈر سے ہجباللہ نے اپنے لڑاکوں سے موبائل فون چھین لیا اور اس کی جگہ سرکشت کمیونکیشن کے لیے چنا دشکوں پہلے پریوگ میں لائے جانے والے پیجر ڈیوائس کو ہجباللہ گینگ کی اور سے پیجر کا استعمال کرنے کے پیچھے کی وجہ ساف تھی سب سے خاص یہ کہ پیجر میں جی پیس سسٹم کام نہیں کرتا ہے تو ایسے میں اسے ٹریک کرنا مشکل ہے اس کے ساتھ ہی اس کا کوئی آئی پی ایڈریس نہیں ہوتا ہے جس سے اسے موبائل کی طرح ٹریس نہیں کیا جا سکتا پیجر کا نمبر بھی بدلا جا سکتا ہے اس لیے سرکشہ کارنوں سے اسے کافی سیکیور مانا جاتا ہے ایسے میں ہجباللہ سے جڑے لوگ پچھلے کچھ مہینوں سے اپنی باتچیت کو سیکیور رکھنے کے لیے اس کا استعمال زیادہ کرتے آ رہے تھے اس کے ساتھ ہی اسے ایک بار چارج کرنے کے بعد لمبے وقت تک چارج کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور دور دراز علاقوں میں بینا بجلی کے بھی اس سے کام چلایا جا سکتا ہے لیبنان میں منگلوار کو پیجر میں ہوئے دھماکوں کے بعد سیم سٹائل میں اگلے دن واکی ٹاکی میں ویسپھوٹ ہوئے ہیں ایل ززیرہ کے مطابق اس حملے میں اب تک چودہ لوگوں کی موت ہوئی ہے وہیں ہزاروں لوگ گھائل ہیں راجدھانی بیرود کے کئی علاقوں میں سولر سسٹم میں بھی دھماکوں کی جانکاری سامنے آئی ہے اور لیبنان میں تینات ایران کے راجدود پیجر دھماکے سے اپنی آنکھ گموا بیٹھے ہیں ہجباللہ کے کئی لڑاکے مارے گئے ہیں اور قریب پانچ سو آتنکیوں کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے نقصان سب سے زیادہ ہجباللہ کے لڑاکوں کا ہوا ہے کیونکہ سب سے زیادہ پیجر کا استعمال وہی کر رہے تھے ہجباللہ پرمکھ نصر اللہ اس پریشر حملے سے بوکھلا گیا ہے اس نے اسرائیل کو انجام بھگتنے کی چیتاونی دی ہے مگر اسرائیل نے صاف کر دیا ہے کہ وہ دشمنوں کو چھوڑے گا نہیں دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے آگے اسرائیل کیا قدم اٹھا سکتا ہے